اللہ کے راہ میں لگنے والا زخم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اتیاد وصول کرنے کے لئے جمع تھے لوگوں کا حجوم لگا ہوا تھا اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا تو ایک آدمی پر نظر پڑی جو لوگوں کی صفوں سے آگے بڑھ رہا تھا اس کا چہرے پر چوٹ کا نشان تھا جس نے اس کی خال کو چیر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس نے بتایا اسے ایک جہاد میں یہ زخم لگا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو ایک ہزار دینار کی رقم دے دی جائے چنانچہ اس آدمی کو ایک ہزار دینار کی رقم دے دی گئی پھر دوبارہ فرمایا کہ اس کو مزید ایک ہزار دینار کی رقم دے دی جائے اس کو ایک ہزار مزید دے دی گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چار مرتبہ یہی فرمایا ہر مرتبہ اس کو ایک ہزار کی رقم دے دی جاتی پھر اس آدمی کو کسرت عطاعت سے ہایا آئی اور وہ لوگوں کے مجمع سے نکل گیا اور چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے مطلق پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے بتایا گیا کہ ہم نے دیکھا ہے اس کو زیادہ دینے کی وجہ سے ہایا آ گئی تھی اور وہ یہاں سے چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر وہ یہاں رکھتا تو میں اس کو دیتا ہی رہتا یہاں تک کہ کوئی درہم یا مال باقی نہ بچتا کیونکہ اس آدمی کو اللہ کے راہ میں چوٹائی تھی